اسلام علیکم وارکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ صغیر احمد صغیر مجھے ایک باہ بتائیں سر یہ شاعروں کے نام لوپ پہ کیوں لگی ہو تو امجد اسلام امجد احمد وہ کیا تھا وہ؟ فیض احمد فیض فیض احمد فیض میر تخی میر اب صغیر احمد صغیر یہ اس لیے ہے کہ میں آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ سے صغیر نظر آؤں واہ دونوں سائیڈوں میں آگے پہ صغیر لگے ہوئے ہیں ہاں جی صغیر تو سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کرتے کیا؟ میں پڑھاتا ہوں بیالوجی پڑھاتا ہوں اچھا وہہ اور آپ نے خود کیا کر رکھا ہے سر؟ میں نے ڈاکٹرٹ کیا ہوا ہے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے بیالوجی میں؟ جی وہہ وہہ تو سر سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ کیوں نہیں رہا آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو بیمار ہوتا ہے میں ہوتا ہوں میں کونے لہے کا بنا وہ ہوتا ہوں جب بیمار ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میں حاجی صاحب کے اسپطال تو ابھی نہیں گیا تو لیکن میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں سرہ دیکھیں نا یہی آپ غلط کرتے ہیں کیوں اسی وجہ سے آپ ابھی گمزور ہیں آپ کو کسی نے بتایا ہے جہاں جہاں سے بھی چاہو دوائیں لیتے پھرو تمہیں جو مسئلہ ہے اس کا حل محبت ہے یہ ایک میسی دینا تھا میں آج بھائی کو کہ سنہ سے آپ بنا کر رکھا کریں آپ کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے بنا کر رکھے میں سروں کو سمجھا لکھا دیکھیں ایسے منا کر رکھیں جیسے آج ہی صاحب نے منا کر رکھی ہوئی آپ اپنے ساتھ سر اپنا بھی کچھ لے کر آئیں اپنا بھی کچھ گھر کی فیملی میری دو پروڈکٹس میرے پاس ہیں دو پروڈکٹس سمکل یہ میری چوتھی بیوی میں سے ہیں اچھا ماشاءاللہ اونٹین تو اب آیا واہ میں نے چوتھی شادی کی ہوئی ہے باقی تین رہتی ہیں اچھا دیکھیں بھئی امید پہ دنیا قائم ہے سب قائم پہلے چوتھی شادی کیا کریں چہیے بہت چیزی چوتھی کی کر لیں جی اور بعد میں پروڈکس جاری رکھیں تیسری کی دوسری کی اور پہلی کی بیٹا یہ امی کو بتا دینا کر جا کے یہ بتا دینا لکھ لو یہ ریکارڈ کر لو پھر دیکھنا تم جی ایک دب شاعری بھول جائیں گے دراصل وہ چوتھی بھی ہیں اور آخری بھی ہے اب آگے نا لائن سے بیٹاں باشی باشی باشی